گیا ہے فبکو کینٹ کے شہری میں پیش کیا گیا عدالت نے فواد چودری کا رہداری ریمان منظور کر لیا ہے اہم ڈیویلمنٹ فواد چودری کی گرفتاری کے معاملے میں جہاں پر انہیں کینٹ کے شہری میں پیش کیا گیا تھا اور عدالت کی جانب سے فواد چودری کو اسلامباد لجانے کے لیے رہداری ریمان منظور کر لیا گیا ہے فواد چودری کا رہداری ریمان منظور کر لیا گیا ہے عدالت کی جانب سے فواد چودری کو کینٹ کے شہری پیش کیا گیا تھا جہاں پر عدالت کی جانب سے ان کا میڈیکل کرانے کا حکم دیا گیا اور اب فواد چودری کا رہداری ریمان منظور کر لیا گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اہم ڈیویلمنٹ فواد چودری کی گرفتاری کا معاملہ فواد چودری کا رہداری ریمان منظور کر لیا گیا ہے فواد چودری کو اسلامباد لے جایا جائے گا فواد چودری کا کینٹ کچہری عدالت کے جانب سے رہداری ریمان منظور کیا گیا ہے اہم ڈیویلمنٹ فواد چودری کی گرفتاری کے معاملے میں جہاں پر ان کا رہداری ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اہم ڈیویلمنٹ سے فواد چودری کی گرفتاری کا معاملہ فواد چودری کا رہداری ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے عدالت کی جانب سے فواد چودری کا رہداری ریمانڈ منظور کیا گیا ہے فواد چودری کو کینٹ کچہری پیش کیا گیا تھا جہاں پر عدالت کی جانب سے پہلے فواد چودری کا میڈیکل کرانے کا حکم دیا گیا اور اب ان کا ریمانڈ منظور کر لیا گیا تفصیلات حاصل کر کے مرسلت موجود ہیں بیورو چیف لاہور شاداب ریاض جی شاداد اپ ڈیٹ کیجئے گا عدالت کاروائی فیصلی کے حوالے سے جی بلکل لاہور کی کینڈ پیچاری نے فواد چودری صاحب کو پیش کیا گیا تھا اور جیوڈیشن مجسٹریڈ کے روبرو کہا گیا تھا کہ ان کا میڈیکل کروایا جائے جس کی استعداد انہوں نے منظور کر لی میڈیکل کرانے کا حکم دے دیا فواد چودری کو آج ہی اسلام آباد منتقل کیا جائے گا عدالت کے حکم میں یہ کہا گیا ہے جیوڈیشن مجسٹریڈ نے پولیس کی رہداری ریمان کی درخواد منظور کر لی ہے پولیس حکام فواد چودری کو لے کر عدالت سے روانہ ہو گئے ہیں اہم نویت کا کیس ہے عدالت نے یہ قرار دیا کہ ملزم کو آج ہی متعلقہ عدالت میں جو ہے وہ پیش کیا جائے اس کے علاوہ اسلام آباد کا سفر تین سے چار گھنٹے کا ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ سفر نہیں ہے اس لیے ان کو آج ہی میڈیکل کروانے کے بعد فواد چودری کو جو وہاں سے اسلام آباد منتقل کر دیا جائے یہ عدالت کی جانب سے حکم آیا ہے کیونکہ پولیس کی جانب سے کہا گیا تھا کہ فواد چودری مطلوب ہیں اسلام آباد پولیس کو اور وہاں سے ان کو گرفتار کر کے پہنچانا ہے اسلام آباد پہنچانا ہے جہاں پر ان کو آج ہی پیش کیا جائے گا تو کوئی یہ کی جا رہی ہے کہ جب وہاں پر اسلام آباد میں پیش کیا جائے گا تو وہاں سے پھر فواد چودری کو جو ہے ادھر کی جو متعلقہ وہاں پیش کر کے تو پھر پیش کر کے تو پھر متعلقہ ریمان جو وہ حاصل کیا جائے گا جی بہت شکریہ شہداب ریاض آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے فواد چودری کا رہداری ریمان منظور کیا گیا اور عدالت کے جانب سے یہ پابند کیا گیا پولیس کو کہ آج ہی فواد چودری کو متعلقہ عدالت میں پیش کیا جائے فواد چودری کا کینٹ کچیری لاہور سے رہداری ریمان منظور ہوا ہے عدالت کے جانب سے فواد چودری کا میڈیکل کرانے کا اس سے پہلے حکم آیا تھا اور میڈیکل کے بعد فواد چودری کا رہداری ریمان منظور کر لیا گیا ہے رہنما پی ٹی آئی فواد چودری کی گرفتاری کا معاملہ فواد چودری کی گرفتاری کے خلاف لاہور ہائی کوٹ میں درخواست طائر کر دی گئی دوسری جانب لاہور کے اینڈ کے چہری میں فواد چودری کے رہداری ریماند پر فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور اب وہ فیصلہ جاری کیا گیا ہے فواد چودری کا رہداری ریماند منظور کر لیا گیا ہے دالت کے جانب سے فواد چودری کو آج ہی اسلامباد کی متعلقہ دالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے فدواد چودری کا رہداری ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے اسلام آباد پولیس فواد چودری کو لے کر میڈیکل کے لیے روانہ ہوئی ہے اور میڈیکل کے بعد فواد چودری کو اسلام آباد منتقل کیا جائے گا جہاں پر عدالت کے حکم کے مطابق انہیں آج ہی متلکہ عدالت میں پیش کر کے فواد چودری کا جسوانی ریمانڈ حاصل کیا جائے گا پولیس کی جانب سے عدالت نے فواد چودری کا رہداری ریمانڈ منظور کر لیا فواد چودری کو کنٹ کچہری میں پیش کیا گیا تھا جہاں پر عدالت کی جانب سے فواد چودری کا رہتاری نیمان منظور کر لیا گیا اس سے قبل عدالت کی جانب سے فواد چودری کا میڈیکل کرانے کا حکم بھی جاری کیا گیا تھا جس کے بعد عدالت نے پابند کیا ہے پولیس کو کہ فواد چودری کو آج ہی اسلامباد کی متعلق عدالت میں پیش کیا جائے فواد چودری کا رہتاری نیمان لہور کنٹ کچہری نے منظور کر لیا ہے پولیس کی استعداد ہی فواد چودری کے رہداری ریمانڈ کے لیے جس سے منظور کیا گیا ہے کینٹ کے شہری عدالت کی جانب سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم ڈیویلمنٹ فواد چودری کی گرفتاری کا معاملہ فواد چودری کا رہداری ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے فواد چودری کو کینٹ کے شہری میں پیش کیا گیا پولیس کی جانب سے جہاں پر عدالت کی جانب سے فواد چودری کا رہداری ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے اہم ڈیویلمنٹ فواد چودری کی گرفتاری کے معاملے میں جہاں پر فواد چودری کا ریمانڈ جو ہے راہداری ریمانڈ وہ منظور کر لیا گیا ہے عدالت کی جانب سے عدالت نے فواد چودری کو اسلامباد کی متلکہ عدالت میں آج ہی پیش کرنے کا حکم بھی جاری کیا ہے جبکہ عدالت کی جانب سے اس سے قبل فواد چودری کا میڈیکل کروانے کا بھی حکم جاری کیا گیا تھا اور فواد چودری کا میڈیکل کیلئے پولیس انہیں لے کر روانہ ہو گئی ہے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے راہنما فواد چودری کے خلاف درخواست دائر کی تھی جس میں فواد چودری پر بغاوت کا مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا ہے فواد چودری کی جانب سے کہا گیا کہ انہیں فخر ہے کہ ان پر یہ مقدمہ درج کیا گیا نینسل منڈیلا پر بھی یہی مقدمہ درج کیا گیا تھا جبکہ فواد چودری نے کہا کہ انہیں گرفتار کرنے والوں کو خود بھی شرمندگی ہوگی فواد چودری کو ریمانڈ حاصل کر لیا گیا فواد چودری کا پولیس کی جانب سے رہداری ریمانڈ ملا ہے اور فواد چودری کو اب اسلامباد منتقل کیا جائے گا آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ہم ڈیولیمنٹ سے فواد چودری کا رہداری ریمانڈ عدالت نے منظور کر لیا ہے فواد چودری کو عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت کی جانب سے فواد چودری کا میڈیکل کرانے کا بھی حکم جاری کیا گیا فواد چودری کو میڈیکل کے لیے پیش کیا گیا ہے اور فواد چودری کا دالت کی جانب سے رہ داری ریمانڈ بھی منظور کر لیا گیا ہے جس کے بعد فواد چودری کو آج ہی اسلامباد منتقل کیا جائے گی